یہ دنیا امتحان کا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں کبھی غم دے کے آزماتے ہیں کبھی صحت کبھی بیماری تو خوشی غمی صحت بیماری نفع نقصان یہ چھے ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے مگر یہ سب آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لئے کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لئے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے تو اس لئے آزمائش کی جگہ ہے یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشاہر نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں عمام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی جوان لڑکی تھی خامنفوت ہو گیا اب اس سے بڑا غم اس کے لئے کیا ہو سکتا ہے لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی اس کے مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے تاہم صحت ہو یا بیماری ہو انسان ہر حال میں اپنے رفض راضی رہے جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر یعنی اس پہ تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آگئی ہے جو پریشانیوں کا گھر تو پریشانی تو آنی ہے تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے یعنی برطن سے وہی نکلتا ہے جو برطن کے اندر موجود ہوتا ہے اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی یہ ہے جو پریشانی کا گھر وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں اس جگہ کو جنت کہتے ہیں اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ اب ہم سے حضر چلا گیا غم چلا گیا جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو دنیا تو ہے ہی پریشانی ہوگا گھر اس لئے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو برداشت کر لینا چاہیے یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی جائی صحابے کرام ایک فکرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو وَمَوَاجِهَتُ النِّعْمِ بِالتَّذَلُلُ اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی آجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت آجزی ہونی چاہیے جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانی آتی ہیں لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے موسیقی